اسلام علیکم سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ ہے بولین الجبرا ہم اس میں بولین الجبرا کے بارے میں پڑھیں گے اس ٹاپک کے اندر اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ الجبرا بسیقلی کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں کس طرح کے ویریبلز ہوں گے پروپوزیشن کا کونسپٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ٹوٹھ ویلیوز جو ہے بولین الجبرا کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس بولین الجبرا کو جو کونسپٹ ہے it was given by جورج بول in 1847 1847 کے اندر سٹوڈنٹ جورج بول نام کے ایک میتھامیٹیشن نے یہ کونسپٹ دیا تھا بولین الجبرا کا جس کی اپلیکیشن بسیقلی یہ ہیں کہ اس کو ڈیفرنڈ ڈیوائسز یا ٹرانزیسٹرز آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ٹرانزیسٹرز کو ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کے بہت زیادہ استعمالات ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لوجک گیٹس اور بولین الجبرا اس کے اندر مختلف اس طرح کے گیٹس کے جو سیمبلز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ریڈ میں برو میں وائٹ میں اور گرین میں یہ آپ کو ڈیفرنٹ جو گیٹس نظر آ رہے ہیں یہ گیٹس اور ویڈ ٹیبلز ان کے نیچے جو ٹیبلز ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی سیکھیں گے ان کے کچھ برکنگ میکنزم کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ جو گیٹس ہیں اسی شیپ کے ٹرانزیسٹرز کو ڈیزائن کر کے ہم ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے ساتھ میں ان کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے جتنے بھی ڈیجیٹل کیلکولیٹرز ڈیجیٹل ووچز اس کے علاوہ مختلف ٹرانزیسٹرز اور اس طرح کے سرکیٹس کو بنانے کے لیے یہ الجبرا کام آتا ہے مینز کہ ہم لوگوں نے اس کا جتنے بھی پروگرام اور جتنا بھی اس کا کوڈنگ سسٹم ہوگا وہ سارا کمپیٹر کے اوپر کر کے مختلف رولز کو کمپیٹر پروگرامنگز کے ڈیفرنٹ کونسپس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو سرکیٹس کے ساتھ یعنی کہ اس سوفیر کو ہارڈویر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف کے اندر تو یہ بسیکلی آپ کے سامنے ہے پچر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ کے پاس سے ایک اوپریٹر ایک گیٹ نظر آ رہا ہے ایک جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں بفور جس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایک انیورٹر ہے بسیکلی پھر نینڈ گیٹ ہے ان سب اوپریٹر کے بارے میں بھی ہم اپنے اس چپٹر میں دیٹیل سے پڑھیں گے دیکھیں سوڈنٹس جارج بول نے ان ایٹین فورٹی سیمن اپنی ایک بک تھی دہ لاز آف تھوٹس اس کے اندر یہ بولین الڈجبرہ کا اس نے کونسپٹ دیا the laws of thoughts اس بک کے اندر اس کے مطابق بولین الڈجبرہ کے مطابق ہم لوگوں کو ایک بیسیکلی ایک بیسیک ٹرم ہے پہلے وہ پڑھنی پڑے گی سیکھنی پڑے گی پروپوزیشن what is a پروپوزیشن ایک سٹوڈنٹس ایک ایسی سٹیٹمنٹ a statement which is either true or false ایک ایسی سٹیٹمنٹ سٹوڈنٹ جو کہ صحیح یا غلط ہو ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو صحیح یا غلط ہو جس کا فیصلہ صحیح یا غلط میں true اور false میں کیا جا سکے اس سٹیٹمنٹ کو ہم لوگ پروپوزیشن بولتے ہیں it's not a proposition it's proposition اوکے پی آر او پی او ایس ای ٹی ای او این a statement which can either be true or false جو صحیح یا غلط ہو سکے اس سٹیٹمنٹ کو ہم لوگ پروپوزیشن بولتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی today is monday ایک میں لکھتا ہوں it is raining ایک لکھتا ہوں i play chess یہ میں نے three different statements لکھی today is monday اگر تو آج monday ہے تو یہ statement true ہو جائے گی otherwise false ہو جائے گی yes اس کا answer صحیح یا غلط میں ہو سکتا ہے it is raining اگر تو بارش ہو رہی ہے اگر تو raining ہے تو ہم true کہیں گے otherwise ہم اس کو false کہہ دیں گے i play chess میں chess کھیلتا ہوں اگر تو میں وہ جی شتران جیے chess کھیلتا ہوں تو ٹھیک ہے true otherwise false ہے تو کسی کا فیصلہ تو اسی وقت ہو جائے گا today is monday کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا کیا جی monday ہے اگر ہے تو ok true otherwise false کر دیں گے it is raining اگر تو ہو رہی ہے تو ٹھیک otherwise false i play chess اگر تو میں کھیلتا ہوں تو میرے کھیلنے تک مجھے انتظار بھی کرنا پڑے گا کسی یوزر کو میرا جو observer ہے جو مجھے نوٹ کر رہا ہے اس چیز کے لیے جس نے proposition کو true یا false کرنا ہے وہ تھوڑی در کے لیے wait بھی کرے گا اس کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے اچھا اس میں for example ایک statement ہے i will get a plus grade in board exam تو اگر میں یہ statement بولتا ہوں تو yes یہ بھی ایک proposition ہے میں a plus grade حاصل کروں گا تو اگر اس کا فیصلہ no doubt کہ کچھ دیر کے بعد ہوگا کچھ سال کے بعد ہوگا کچھ ماہ کے بعد ہوگا لیکن اس کا فیصلہ ہوگا تو جو statement students صحیح یا غلط ہو سکے ہم اس کو کیا بولتے ہیں proposition اور اس کے علاوہ جب بھی آپ ایک proposition لکھتے ہیں اس کے اندر clear cut statement ہو true یا false کا answer بالکل سمجھ میں آ رہا ہو apart from this اگر آپ ایک دوسری example کی طرف چلیں for example میں کہتا ہوں جی how are you ایک question پوچھا how are you تو student یہ ایک proposition نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے کیوری پوچھی ہے میں نے اپنا question پوچھا ہے کسی سے کہ how are you اس کا answer true یا false میں نہیں ہوگا اس کا answer ہوگا جی I am fine I am not good I am not well جو بھی ہے تو اس کا answer کچھ اس طرح کی statement آگے further ایک statement آئے گی تو جب کسی proposition کے answer میں true یا false نہ آئے سمجھ لیجے گا وہ proposition وہ statement کے اگر جواب میں true یا false نہ آئے تو وہ proposition نہیں ہے وہ proposition صرف تب ہے جب اس کے answer میں ہمیں true یا false کا answer مل رہا ہے جیسے کہ for example someone from our school can join پاکستان کرکٹیم تو اگر تو وہ پی ایس ایل میں جوئن کر سکتا ہے اس کو پاکستان کرکٹیم کو جوئن کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ true ہے otherwise یہ false ہو جائے گا i will get a plus grade in board exam اگر تو میں get کروں گا a plus تو plus ہو جائے یہ true ہو جائے گا otherwise یہ false ہو جائے گا تو yes اس کا answer true یا false میں ہو سکتا ہے i want to excel in mathematics میں کرنا چاہتا ہوں اگر میں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے true ہے اگر میں نہیں چاہتا ایسا تو false ہے اسی طرح سے different statements i play chess this year پاکستان سوپر لیگ PSL final match will be played in lahore اگر تو lahore میں ہوگا تو true otherwise false کر دیں گے اور کچھ جو ہے نیچے لکھا بیا کہ یہ propositions نہیں ہیں جیسے کہ how are you close the door it is not hot outside تو یہ جو ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں close the door کی statement اگر بولتا ہوں تو close the door means کہ میں یہاں تو request کر رہا ہوں یا میں order کر رہا ہوں کہ بھئی please close the door please close the door تو different expressions کے ساتھ اگر میں یہ statement بولتا ہوں تو یہ یا تو order بھی چلا جائے گا یا پھر یہ demand میں چلا جائے گا request میں چلا جائے گا تو اس لیے اس کو ہم لوگ proposition نہیں کہتے اوکے student اب کسی بھی ایک proposition کو اگر ہم لوگوں نے کسی ایک پیج پہ کمیوٹر کے اوپر یا کہیں پہ بھی اگر again and again شو کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اچھی practice یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی ایک variable assign کر دو means کہ مجھے بار بار یہ پوری proposition لکھنے کی بجائے میں جسٹ اگر اس کا variable name لکھوں گا تو میرا کام چل جائے گا مجھے وہ سارا لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھا جی اس کے لیے variable کا concept کہ آپ اس کو کوئی ایک variable assign کر دیں proposition کو اور اس کو پھر ہم utilize کر لیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک concept ہے truth value کا what is a truth value دیکھیں student truth value جو ہے یہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھے گا it can be a t اور f یہ یا تو true ہوگا یا false ہوگا کسی بھی statement کے بارے میں جو ہم اس کا answer دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا today is monday suppose کر لیں آج منڈ ہے suppose let's suppose کہ آج منڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ p variable جو ہے اس کی جو statement ہے وہ true ہوگئی یہ proposition ہے اور یہ true ہوگئی تو t جو ہم لکھیں گے student یہ بسیکلی کیا چیز ہے یہ ایک truth value ہے کسی بھی statement کے بارے میں اس کا true یا false ہونے کا بتانے والا جو لیٹر ہے جو ہم اس کے لیے یہ value use کریں گے یہ value کیا کہلاتی ہے truth value تو truth value میں students دو ہی چیزیں ہیں t یا f کیونکہ we are talking about the boolean algebra and boolean algebra basically صرف digital data means کے zero اور one کے لیے use کیا جاتا ہے so that's why ہم لوگ کہیں گے کہ بھئی اس میں possibilities یہ دو ہیں یا true یا false یا اس میں one یا اس میں zero ٹھیک ہے یا اس میں yes یا اس میں no means کہ آپ اس کو کوئی بھی literal کے ساتھ represent کر لیں it's up to you student تو ہم اس کو یا تو صحیح یہ غلط میں کریں گے اس کے علاوہ اس کا کوئی answer ہمارے پاس نہیں ہوگا جیسے کہ اس کے اندر ہے ہمارے پاس اسلام آباد is the capital of پاکستان تو اس کو ہم ایک variable p اگر assign کر دیتے ہیں تو اسلام آباد is the capital of پاکستان تو کہیں گے کہ yes true تو t جو ہے وہ اس کی truth value ہے ایک proposition جس کو ہم نے p سے represent کیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جی i have completed my homework یہ ایک variable کے ساتھ اس کو show کر دیا گیا تو اگر تو میں کر چکا ہوں observer دیکھے گا کہ بھی اگر تو اس بندے نے کر لیا ہے تو statement true ہے proposition true ہے otherwise false ہے تو جو بھی tf میں value ہوگی وہ اس کی truth value ہوگی اور ایک proposition کی ایک وقت جس میں ہم لوگ نے boolean algebra اس کے inventor کے بارے میں date اور اس کے اندر proposition پڑی جو صحیح یا غلط ہو سکتی ہے that is called proposition اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو کیسے variables assign کیے جاتے ہیں and apart from this are truth value اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا concept اور discuss کر کے two اور more than two proposition جیسے کہ for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں today is monday and I am in school اور اس کے ساتھ میں نے statement add کر دی today is monday and I am in school تو اس کے درمیان میں جو آپ نے conjunction add use کی اس نے ان دونوں کو آپ میں ملا دیا کمبائن کر دیا ان دونوں کا ملا کر answer آئے گا today is monday آج اگر monday ہے اور میں سکول میں ہوں تو answer true آئے گا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی false ہوئی تو definitely اس کے